جو ٹیمز بنی ہیں پانچ ٹیم ہیں بوپال لیپرڈ مالوہ پینثرز گوالیر چیتاز ایک سیمیریٹی میں دیکھ رہا تھا پانچوں ٹیموں میں کہیں نکہ یہ رفتار کو ریپریزنٹ کرتے ہیں جو نام رکھے گئے ہیں ایم پیل کو لیکن کیا پلاننگ ہے؟ بلکل ابھی جیسے جس طریقے سے ایم پیل کھڑا ہوا ہے اس میں جو ایم پیل کے سکاؤٹس ہیں وہ آ رہے ہیں ایم پیل دیکھنے کے لئے جو سٹیٹ کے سکاؤٹس ہیں وہ آ رہے ہیں دیکھنے کے لئے جو انڈیا کے سکاؤٹس ہیں وہ آ رہے ہیں دیکھنے کے لئے تو اگر کوئی کھلاڑی اچھی طرح کھلے گا تو اس لیگ کے دوارہ اس کو ہن سو پرتیشت ایک opportunity ایک موقع ملے گا ان ٹیمز کے ساتھ یا سٹیٹ کے ساتھ کھلنے کا تو یہ ایک بہت بڑا opportunity ہے اپنے یوان پلیئرز کے لئے اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا ہے کہ ان کو کمانے کا بھی موقع مل رہا ہے کیونکہ ہم ہر میچ میں کچھ نہ کچھ انکم پلیئرز کو دے رہے ہیں ان کو پرائیز منی کا بھی موقع ہے کیونکہ ہم پرائیز منی بھی دیں گی اور پرائیز منی اپنے طرف سے اور ٹیم بھی خود اپنی طرف سے پرائیز منی دیں گی تو اس اور تیسری چیزیں ان کے لئے ویزیبیلیٹی آئے گی تو اگر میں لائیف ٹی وی پر دکھاؤں گا کسی کو کھیلتے ہوئے تو ویزیبیلیٹی پوری دیش میں آئے گی اور جو بھی اوڈیٹی پلیٹ فرم ویدیش میں چلا رہا ہے اس کو بھی آئے گی اس بار آئی پیل میں مدیف ادیش کے کھلاریوں کا بہت جلوہ رہا ہے وہ سارے کھلاری ایم پیل سے جڑیں گے تو مجھے لگتا نشطی طور پر جو نئی پہت کھلاریوں کے آپ تیار کرنا چاہتے ہیں اس کو بہت فائدہ ملے گا ان کے گائیڈنس کا بلکل میں مانتا ہوں جب ہم سینئر پلیٹ کے ساتھ کھیلتے ہیں تو ان سے کافی کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے اور میں نے کافی سارے سپرٹ کھیلے ہیں تو میں جانتا ہوں کہ مجھے بھی جب میں نے اپنے سینئر پلیٹ کے ساتھ کھیلا تو میں ان سے پوچھتا تھا ان کو دیکھتا تھا کیسے وہ کھیلتے تھے اور ان سے کافی چیز سیکھتا تھا کھالی پچ پہ نہیں لیکن پچ کے بھار بھی جس طریقے سے ہمیں اپنے آپ کو اپنا ویوار ہونا چاہئے پچھ کے بھار پچھ کے اندر تو ویوار میدان کے بھار بھی جو برین گیم ہے جو آپ کو بلکل تو میدان کے بھار بھی جو برین گیم ہے اپنا ویوار کیسا ہے اپنی ایگو کیسی ہے ویسے اس کو لے کے آنا تو یہ بھی کافی چھوٹے چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں تو یہ بہت بڑا افسر ہے ہمارے یوما پلیئرز کے لیے IPL کی لگاتار ٹیمیں بنی ہیں فیوچر میں کوئی سمباؤنا ہے آپ دیکھتے ہیں چونکہ MPCA کے بھی آپ بھاگ ہیں پارٹ ہے اس کے کیسے سمباؤنا آپ دیکھتے ہیں کہ IPL کے ایک مدیر پردیش کی ٹیم ہوگی تو مجھے لگتا ہے کہ مدیر پردیش کے لیے گروہ کا ایک اور شان ہو سکتا ہے بیلکل اور اسی لیے ہم نے یہ MPL بھی شروع کیا ہے کیونکہ کچھ مومنٹم بنے کچھ رفتار بلیں اس کے طرف یہ پہلا قدم ہے میں چاہتا ہوں کہ میری تو یہ خواہش ہوگی کہ اگر ہم مدیر پردیش سے تو میں چاہتا ہوں پہلے ہم کوشش کریں کہ جو ہمارے مدیر پردیش کی ہی بزنس کمیونٹی ہے اس کا ایک کنسورشیم بنا کے ہم ایک MPL ٹیم کھڑا کریں میں چاہتا نہیں ہوں کہ کوئی بھار کی کمپنی آ کے بیڈ کریں ہمارے لیے اگر اس کے لیے آپ کو مومنٹم چاہیے آپ کو ٹریک ریکارڈ چاہیے بزنس کمیونٹی میں ان کو تھوڑا بلیف دلوانا چاہیے کہ یہ سسٹم چل سکتا ہے تو اس لیے ہم نے یہ MPL شروع کیا ہے تاکہ ان میں بھی تھوڑی جاگ ہوتا آئے گا لیکن IPL کے لیور پر جانے کے لیے مجھل کا بہت بڑے گیوش کی آوشنکہ پر ہے تو یہ پہلا قدم ہے اور اگر یہ سفل ہوگا میری آرشہ ہے کہ یہ سفل ہی ہوگا اگر یہ سفل ہوگا تو میری یہ آرشہ ہے کہ جلدی سے جلد ہم پھر اگلا سٹیپ ہوگا بھارت میں ایک کامت چلتی ہے کہ مول سے زیادہ سودھ پیارا ہوتا ہے یعنی کہ بیٹے سے زیادہ پوتا پیارا ہوتا ہے تو دادی کے لیے پوتا پیارا رہتا ہی ہے کبھی ڈاٹ پڑی کسی چیز کے لیے آپ کو کہ نہیں مہان آجابان یہ نہیں کرنا ہے میں یہ تو کہہ دوں کہ میں بہت شرارتے کرتا تھا لیکن مجھے کبھی بھی ڈاٹ نہیں ملتی تھی مجھے بس پیار ملتا تھا اور اس طریقے کے ساتھ ہمارا جو ریلیشنشپ تھا بھی ایسی تھا کہ جوکس ہم کرتے رہتے تھے پرانکس ہم کرتے رہتے تھے اپنے بیچ میں ہرمیشہ ہسی مزاق کر لیتا تھا ان کے ساتھ تو چرارتے تو بہت ہوتی تھی مجھے یاد ہے ایک بار ہم ویدیش گئے تھے تو میں ان کے شاور میں نہا رہا تھا تو میں بچہ تھا تو مجھے بہت ہی اچھا لگا شاور تو میں گاہ کے ناچ رہا تھا شاور کے اندر تو شاوری ٹوڑیا تو جب میں بھاڑ نکلا تو پورا پانی بہرا تھا تو جب میرے پتا ہے اور جب وہ آدمی آیا ٹھیک کرنے کے لیے تو میں نے کہا میری دادی نے کیا اس طریقے کے ساتھ ہم مزاق کرتے رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ اور پھر وہ چلانے لگ گئے کیا جھوٹ بول رہے ہو تو میں نے نہیں کیا ہے تم نے کیا ہے سب کو سچ بتاؤ تو اس طریقے کے ساتھ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مزاق کرتے رہتے تھے تو ہمارا جو ریلیشنشپ تھا وہ بہت ہی لائٹ تھا اور بہت ہی مزیدار تھا سپنوں کا راج کمار آئے گا کسی بھی وہی آمیں میرے سامنے راج کمار موجود سپنوں کے راج کماری کوئی ہے نہیں نہیں ابھی تو نہیں ابھی تو میں یہی کاموں پر بہت لمبا سمیں ہو گیا جب اللہ سپلس میں سمیں گھنے گھنے ابھی تو آپ میرے ماتر پتہ بھی وہی کہہ رہے ہیں لیکن میں ابھی میں اپنے کام پر فوکسٹ ہوں میں چاہتا ہوں کہ ابھی اس میں تھوڑا سفلتا پاؤں اور پھر میں ان چیزوں پر بھی دیکھوں گا